سبح نمودار ہو رہی ہے اب آج ساتھویں کی شب ہے نا آپ جانتے ہیں اس میں کن کن کا پانی بند ہو رہا ہے آپ تو اگر زیادہ روئیں گے تو کچھ دیر میں پانی پی لیں گے نا آپ کا پانی بند تو نہیں ہے آپ جانتے ہیں کس کس کا پانی بند تھا کبھی بچوں کا پانی بند نہیں کیا جاتا پروردگارہ عجیب و غریب کیفیت ہے یہ کربلا میں آنے والے کیشت ظالم سے بچوں تک کا پانی بند کر دیا بس بھئی گزر گئے وہ دن پانی کے سب کا پیاس کا دن گزر گیا صبح آشور نمودار ہوئی جناب علی اکبر علیہ السلام نے آزان دیکھا اللہ اکبر ساری بیبیاں سن رہی ہیں ایک مرتبہ کسی بہن رو کے کہا کتنا درد علی اکبر کی آزان میں اے کاش ایک اور بہن جو مدینے میں ہے وہ بھی سن لے تھی کتنا درد ہے علی اکبر کی آزان میں بس بھی عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ دن گزر رہا ہے ایک ایک کر کے تمام اصحاب شہادتیں پیش کر رہے ہیں آج آپ کے ذہن میں ہے نا ساڑھے تیرہ برس کے ایک جوان مظلوم باپ کے مظلوم بیٹے کی شہادت ہے آج قاسم اپنے حسن کی شہادت کو پیش کروں کوئی رونے میں بخل نہ کرے آج کسے پرسا دیں گے امام حسن مشتبہ کو وہ امام جن کے لاشے پہ تیر برسا آئے گئے یہی فرق ہے امام حسن حسین میں امام حسن کے لاشے میں تیر برسے تھے امام حسین کا لاشہ تیروں پہ رکھا ہوا تھا آج روکم اللہ کوئی رونے میں بخل نہ کریں یہاں تک میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے جناب امام حسن مشتبہ کا جب آخری لہذا تھا تو ایک دو برس کا ڈیر دو برس کا بچہ آیا سینے پہ لیٹ گیا امام حسن مشتبہ نے بہت پیار کیا جناب فروا نے کہا قاسم اتر جاؤ سینے سے بابا کو زہر دیا گیا ہے کلیجے کے ٹکڑے نکل رہے ہیں امام حسن مشتبہ نے کہا روایت کے الفاظیں کہا نہیں فروا رہنے تو اسے میرے سینے پہ مجھے قاسم سے بڑی محبت ہے میرا دل کہتا ہے امام حسن مشتبہ کی نگاہوں میں میدان کربلا ہوگا شاید بیٹے کا لاشا ہو عجرکم اللہ عجرکم اللہ میں بھی پیش کروں گا مسائب کو کوئی رونے میں بخل نہ کرے آج آج ابھی زیارت برامد ہوگی تو کیا کہیں گے کیا کہیں گے جناب قاسم کا پرسہ دیتے ہوئے ایک ماہ ساتھ آئی تھی تب ایک مرتبہ جناب قاسم کی والدہ نے بلایا نام پہ اختلاف ہے لیکن بلایا ماہ نے بلایا ساتھ تھی سب نے لکھا ماہ ساتھ گئی ہیں کربلا ایک مرتبہ بلایا کہا قاسم آپ کے بابا نے وسیعت کی تھی اور کہا تھا کہ قاسم تو ضرور بھیجنا میرے بھائی کے ساتھ بیٹا میں بیوہ ہوتے ہوئے کربلا ساتھ آئی ہوں تاکہ میں آپ کے بابا کی وسیعت پر عمل کر سکوں میں آپ کے بابا کے سامنے شرمندہ نہ ہوں جب بھی چچا سے اجازت مانگتا ہوں چچا جان مجھے اجازت دے دے میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں چچا کہتے ہیں قاسم تم میرے مرہوم بھائی کی نشانے ہو میں جب بھی اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں دیکھ لیتا ہوں میری یاد تازہ ہو جاتی ہے قاسم تم شبیح ہو میرے بھائی حسن مشتبہ کی ایک مرتبہ اجزہ نے گرامی دن گزرتا رہا ایک ایسا وقت آیا روضت الشہدہ میں مرہوم کاشی نے لکھا ہے کہتے ہیں کہ ایک بی بی کہتی ہیں کہ جناب زینب کبرا سے بی بی مجھے لگتا ہے یہ میرے یتیم کے رونے کی آواز آ رہی ہے خیموں کے باہر کسی یتیم بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی گھٹنوں پر سر کو رکھے جناب قاسم بیٹھے رو رہے تھے نہ جانے کیا کیفیت ہوگی یہ عشق ہے شہادت کا عشق ہے امام حسین کا عشق ہے میں ایک اور جملہ کہوں بیوہ ماں کو بڑی محبت ہوتی ہے ہر بیوہ خاتون چاہتی ہے میرے بچے کو کوئی نہ مارے کبھی بھی کوئی بیوہ خاتون نہیں چاہتی اس کے بچے کو کوئی مارے ایک اور جملہ روک کے کہہ رہا ہوں میرے طرف دیکھئے گا جب شام غریبہ میں جناب سکینہ کو تماشے لگ رہے تھے تو اس وقت بھی جناب رباب بڑی حسرت سے جناب زینب کو دیکھ رہے تھے جب دیکھ رہے تھے تو جناب زینب بار بار ایک ہی جملہ کہتی ہوں گی رباب مت دیکھو مجھے میرا عباس نہیں رہا رباب میرا عباس نہیں رہا تو بیوہ خاتون کے سامنے کبھی بھی یتیم بچے کو نہیں مارا جاتا یہاں تک سرور کائنات کہتے ہیں اپنے بچے کو بھی یتیم بچے کے سامنے پیار نہ کرو کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے بس میں ایک مرتبہ جناب ماں میں جناب قاسم اپنے حسن کی والدہ نے سنا میرا یتیم بچے کی آواز آرہی خیمے کا پردہ ہٹایا دیکھا بیٹا بیٹھا رو رہا ہے دونوں گھٹنوں کے درمیان سر رکھے رو رہے ہیں کہ قاسم کیا بات ہے کہ امہ چچا مجھے اجازت نہیں دے رہا میں بار بار کہتا ہوں مجھے اجازت نہیں دے چھے کہ قاسم آپ کے بابا نے کہا تھا اے فروا میں نے قاسم کے بازو پہ تعویز باندھا ہے اگر بہت پریشان ہونا قاسم تو کہنا تعویز کھول لے قاسم اس سے زیادہ بڑی پریشانی نہیں آسکتی قاسم تعویز کھولو اس میں حل لکھا ہوگا جناب قاسم نے تعویز کھولا اس میں لکھا تھا یا بنیہ قاسم اے میرے لخت جگر قاسم اذا وجدتا امک الحسین غریبان مظلومان وحیدان اتشانہ اے قاسم جب اپنے چچا کو حسین ابن علی کو تلہا پاؤں دیکھو کہ بڑے پیاسے ہیں مظلوم ہیں غریب ہیں تو قاسم بالکل گریز نہ کرنا اپنی جان چچا پہ قربان کر دینا جناب قاسم نے آسو صاف کیے خط لیا بابا کا خط چومہ کا چچا دیکھیں میرے بابا نے کیا لکھا امام حسین نے بھائی کا خط لیا چومہ روزت شہلہ میں لکھا امام حسین نے خط کی تحریر کو چومہ آنکھوں سے لگایا مدینہ کا روح کیا کہا ہائے میرا بھائی مجھے غربت میں یاد رکھا حجر کمر اللہ بس بھائی آخری دو سے چار منٹ کی زحمت دوں گا کہا میرے بذلوم بھائی نے مجھے غربت میں یاد رکھا کہا بھائی آپ نے یاد رکھا ایک مرتبہ تحریر کو پڑھا کہا قاسم اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں کہ میں آپ کو روک نہیں سکتا تو مرہوم کاشی نے لکھا کہ ایک مرتبہ جناب سید شہدان نے اپنی باہیں جناب قاسم کے گلے میں ڈالی جناب قاسم نے چچا کے گلے میں باہیں ڈالی فبدائیب کیان دونوں بلند آواز سے رونے لگے فغشیہ علیہما دونوں بہوش ہو کے گر گئے ایک ہی بات دھوراتے جاتے تھے وہاں حسانہ بس بھئی آخر جملے میں یہاں پہ تمام کر دیتا لیکن جناب قاسم کی مظلومیت یہاں پہ رک نہیں سکتی بس بھئی آخر جملے سنیں گے رونے میں بخ اللہ کریں آپ نے دیکھا زرہ بڑی ہوتی ہے مردوں کے لیے بنای جاتی ہے لوہے کی زرہ ہوتی ہے جانتے ہیں زرہ کیوں پہناتے ہیں کہ اگر تیر لگے تو رک جائے لوہے کی زرہ ہوتی ہے کوئی تلوار کا وار کرے تو زرہ پہ رک جائے اور اگر کبھی کوئی گر جائے تو جب گھوڑے دھوڑے تو اس پہ لوہے پہ پاؤں آئے سینے پہ پاؤں نہ جائے جتنی بھی زرہ پہنا کے دیکھی جناب قاسم کو پوری نہیں آتی تھی کیونکہ جناب قاسم ابھی بچے تھے زرہ بڑی تھی ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا چچا مجھے زرہ نہیں چاہیے مجھے ایسے ہی بھیج دیں علی کا پوتا تھا جناب سیدو شہدانِ گوت میں لے کے سوار کر آئے بھئی اس سے آنا سخت جملے نہیں پڑھوں گا گوت میں لے کے سوار کر آئے جناب قاسم کو جناب قاسم نے ایڈ لگائیں مقابلہ کرتے رہے ازرک نامی ایک پہلوان تھا اس کے بیٹے تھے ایک ایک کر کے بیٹا بھیجتا رہا جناب قاسم ایک ایک کو مارتے رہے اس نے جب دیکھا نا سارے بیٹے مار دئی تو خود آیا کہ میں خود مقابلہ کروں گا ازرک نامی پہلوان تھا ایک ہزار آدمیوں کے برابر شمار ہوتا تھا جیسے ہی وہ آیا نا تو جناب سید شہدہ نے ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگارہ وہ ایک ہزار کا ایک ہے میرا قاسم بڑا پیاسا ہے پروردگارہ قاسم کو فتح دے دے جناب قاسم علی کے پوتے تھے تلوان اٹھائیں اسے مارا جیسے ہی قتل کیا عمر سعید نے کہا ساری فون سے کہا حملہ کریں مشرق کے گھوڑے مغرب دھوڑے مغرب کے گھوڑے مشرق دھوڑے مہدف دیکھئے گا کسی ملعون نے جناب قاسم کے سر کی پشت میں گرز مارا جناب قاسم نے کہا چا چا جا میری مدد کو آئیے ایک مرتبہ جناب قاسم اپنے گھوڑے کی پشت سے زمین پہ آئے جیسے ہی گھوڑے دھوڑنے لگے لاشا پا مال ہو گیا بس بھئی ایک دو منٹ کے زحمت دوں گا جیسے جناب قاسم گرے جناب سید شہدہ عقاب کی رفتار سے آئے روایت کے الفاظ ہیں جب آئے تو پہلی مرتبہ میدان کربلا میں بلند آواز سے روئے کہیں میرے لختے جگر قاسم تو نے مجھے بلایا بیٹا میں آگیا تو لیکن تیرا لاشا پا مال ہو گیا علماء نے کیا لکھا اب بھئی اب آپ برداشت نہیں کر پا رہا روک جائے دو میرہت کی زحمت میں نے تمام کر دیا وقت میں تمام ہو گیا علماء کہتے ہیں جیسے ایک مالی صبح صبح کے وقت بھول چنتا ہے سید شہدہ نے لاشا اٹھایا اب آپ اچھا کے لاشا رکھا میرا دل کہتا خیمے سے ایک بی بی دیکھ رہی ہوگی ابھی میرا قاسم آئے گا جناب فروا نے کہا بی بی جناب زیادہ سے میرا تیرا برس کا جوان ہے حسین ایک گھٹڑی سی لارے جیسے ہی لے کے آئے کہ اللہ شہر نہ دکھانا اللہ علانت اللہ للقوم الظالمین و سید شہر